آج کی اس ویڈیو کا ٹپک کافی امپورٹنٹ ہے اور اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مد کیجئے گا پھرکس آج کی ویڈیو میں جب آپ لکسا شیئر کرنے والوں کہ کیسے آپ وی موز ایپ کی مدد سے کسی بھی انڈرویڈ ڈیوائس میں چاہے اس کا بوٹ لوڈر لاک ہو انلاک ہو یعنی نون روٹڈ ڈیوائسز میں آپ کیسے روٹ پرمیشنز کو یوز کر سکتے ہیں کیسے آپ کسی بھی انڈرویڈ ایپ اور انڈرویڈ گیم کو اس میں انلیمیٹڈ پرچیزنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وی موز ایپ کو پلے سٹور سے کیوں ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کے بہائنڈ کیا ریزن تھا وی موز ایپ کو آپ لوگوں نے کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے اگین کیسے یوز کرنا ہے بکوز اس میں کافی ساری نیو اپڈیٹس اور نیو فیچرز آگئے ہیں سو ہوفیلی آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے بکوز کافی سارے دوستوں کا اس طرح کا ایشو جا رہا ہے سو آپ لوگوں نے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے اور مجھے کمنٹ سیکچنل میں ضرور بتانے ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ یار اس ویڈیو کو دیکھتے ہو آپ لوگوں نے بور بلکل بھی نہیں ہو کافی ساری چیزیں جو آپ لوگوں سے شیئر ہوں گی اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ڈیوائس میں روٹ ایکسس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ویڈاوٹ روٹ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کر دوں کیونکہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے ایک لائک سے آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا جسٹ ایک کلک ہوگا لیکن اس سے مجھے بہت اصلی ملتی ہے آپ لوگ لائک ضرور کیا کریں کانٹینٹ کو تاکہ مجھے اس سے پتہ لگے کہ آپ لوگ کو کانٹینٹ پسند آرہا ہے شیئر تو آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے میں نے سپیشلی دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں پھر اسی طرح کے ٹیٹوریلز میں آپ لوگ کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا روٹ کے حوالے سے سو اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ڈیوائس میں روٹ ایکسس کو کیسے گین کرنا ہے اور کس طرح سے اس اپ کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے یہ سو روٹ چیکر کی طرف جاتے ہیں آپ لوگ چیک آؤٹ کر چکے کہ میرے موبائل کا جو انڈرویڈ ہے وہ 9.90 پائے ہے سو انڈرویڈ 9 پائے پہ ہم لوگ یہاں پہ ٹرائے کریں گے سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو دیوائس وہ نون روٹ ایڈ ہے your core l29 is not rooted on android 9 سو میرا جو دیوائس ہے وہ نونٹ روٹ ایڈ ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں روٹ ایڈ سو اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ ان دوستوں کے لئے جو اپنے ڈیوائس کو روٹ نہیں کرنا چاہتے بات complete access کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے کافی helpful ویڈیو ہے بکوز آپ جب اپنے ڈیوائس میں کسی طرح کا جو اپنے ڈیوائس کو روٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے موبائل میں ایرر آ جاتا ہے تو اپنے موبائل کو آپ reclaim نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے ڈیوائس کو روٹ بھی نہیں کرتے اور اپنے ڈیوائس میں complete route permissions کو یوز کر دیتے ہیں route environment کو یوز کرتے ہیں اس کے پوری جو environment کا مزہ لے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی helpful ویڈیو ان کے لئے یہ method ان کے لئے بہت اچھا ہے بکوز ہر ڈیوائس کا android variant ڈیفرنٹ ہے اور اس کو روٹ کرنے کا method بھی ڈیفرنٹ ہے اتنا بہت لمبے لمبے procedures ہیں جن میں کافی مطبع آپ لوگ کو fail ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارا آپ لوگ کو disadvantage ہوتا ہے آپ لوگ کے موبائل کا android variant تک فلیش ہوتا نہیں ہوتا مطلب crack کر جاتا ہے سو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت important ہے اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کہہ دوں کہ آپ لوگوں نے ویموز اپ کو اسی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ لوگوں نے simply وہاں پہ کلک کر کے اسی ویب سائٹ سے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ لوگ گوگل سے گوگل بھی کر سکتے ہیں بٹ آپ لوگوں نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا پلے سٹور میں جو اس کا ویموز اپ کا جو انڈوائیڈ ورین ہے جو ویموز اپ کا ورین ہے وہ بہت ہی بیکار ورین ہے اور وہ داؤٹ روٹ ہے اس میں روٹ پرمیشن آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے وہ ایسی ہی دم ورین ہے اس کے لئے اسے میں ایک الگ ٹوٹریل بنا کے آپ لوگ ساہ ضرور شیئر کروں گا اسی ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگوں نے اسی ویب سائٹ میں جا کے ویموز اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے انسٹالل پر کلک کرنا ہے اور سمپلیس اپ کو انسٹالل کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو پرمیشن مانگا جائے گا اگر آپ ایسی براؤزر سے use کرتے ہیں ایسی براؤزر کافی اچھا براؤزر ہے جو کہ آپ لوگ کو ریزیوم کیپیبلیٹی کافی اچھی پروائیڈ کرتا ہے ڈاؤنلوڈ کیپیبلیٹی کافی آپ لوگ کو اچھی پروائیڈ کرتا ہے سو آپ لوگ میں لوگ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ایسی براؤزر یوز کریں بٹا کر آپ کسی اور براؤزر سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ہمارا جو ویموز اپ ہے وہ آل موسٹ انسٹالل ہو چکا ہے اور یہاں پہ انسٹاللیشن اس کی انسٹاللیشن کے بعد میں آپ لوگ کو فردر سیٹ اپ گائیڈ کر دیتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس طرح فردرلی سیٹ اپ کرنا ہے سو سپلی ویموز اپ کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ان کلک کرنے کے بعد اس کا جو انوائرمنٹ ہے جس آپ لوگوں نے تھوڑا سا فوروڈ کر کے یہاں پہ انٹر ویموز پہ کلک کریں گے سو فلوٹیڈ بٹن کو آپ لوگوں نے یہاں پہ کر دینا ہے ان اس کے بعد آپ لوگوں نے پرمیشنز کو آلاؤ کر دینا ہے علاؤ کرنے کے بعد یہاں پہ آرہے ہیں انسٹالل روم ٹو ایکسس یہاں پہ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے پیشنس رکھنا ہے یہاں پہ اس کی جو انسٹاللشن ہے وہ ڈان ہو جائے گی خود ہی یہاں پہ آپ لوگ اسے انٹرنیٹ نہیں مانگا جائے گا اس کے بعد جو دیکس ٹیپ ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک سے دو منٹ صبر کرنا ہے یہاں پہ بھی اپ لوگوں نے ایک سے دو منٹ سبر کرنا ہے بکوز اس میں انسیفیشن سٹوریج کا جو ایشو تھا وہ بھی سالف کیا گیا ہے سٹوریج کے علاوہ جو نیٹورک ایشو آپ کے پاس آرہا تھا وہ بھی اس میں ختم کیا گیا ہے سو یہ کافی اچھا ہے اس کے علاوہ جو اس میں اور بھی جو سوفٹر کے لیے حال سے چینجز ہے وہ کافی اچھی چینجز مجھے نظر آئی ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا انڈروائیڈ ویڈین شیئر کر دے ایک اپنے اپنے ورہنے والدئر کو آؤ ہ separate ہوت Built بعد حfoot پر این شیئر کروں گا سکار کر دے سی لیے اس پیپ nós اپنے بالکاد ہوا گی ہے اس کے علاوہم مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللat روٹ ایکسس کو آپ لوگ کیسے گین کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں سکھا دیتا ہوں بہت ہی سمپل ہے سو روٹ چیکر یہاں سے انسٹال لچکا ہے انسٹال لنے کے بعد اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ روٹ چیکر پر کلک کرتے ہیں اور روٹ چیکر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ چیک پر کلک کریں گے سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یور ویموز اپ is not rooted on android variant 5.1.1 lollipop سو یہ still not rooted اس کو یہاں سے ну کنی آپ لوگوں نے کنی کے بعد ہم سیٹنن میں جائیں گے اور سیٹنن میں جانے کے بعد ہم نے روٹ ایکسس کو Enable کرنا ہے تو اس کا سیمپل سا پروسیجر ہے سیٹنس میں جانے آپ لوگوں نے سیٹنن میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے سیپلی خیلی اب آؤڑrd ووس میں جانے۔ اور اباؤڑ خون میں جانے کے بعد یہاں پر آپ سے پاس جو option ہوگا روٹ نوبر اس پر 7-8 ٹائم 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 کرنا ہے تو آپ کے پاس developer option enable ہو جائے گا Developer option enable ہونے کے بعد آپ لوگوں نے back کر دینا ہے یہاں سے back کر دینا ہے سو back کرتے ہی آپ کے پاس developing option یہاں پہ آ جائے گا آپ کو simply developer option میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے simply ایک 实 Leslie's key Base competition آپ لوگوں نے calculated آہ آن تک کرنا ہے آپ لوگوں نے Decet App 2018 سو آپ کا جو ویموز اپ ہے وہ بند ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا سو اس کے بعد آپ لوگوں نے اگین ویموز اپ پہ کلک کرنا ہے سو ویموز اپ کلک کرنے کے بعد کلک کرنے سے پہلے میں آپ لوگ دکھاتا ہوں کہ میرا جو دیوائس ہے وہ نوٹ روٹ ہے ابھی بھی سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جو میرا جو اوریجنل ڈیوائس ہے وہ نوٹ روٹ ہے بس میری ڈیوائس کے اندر جو ایک اور انڈرویڈ سسٹم مجھے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے جو کہ ویموز اپ ہے وہ روٹ ہو چکا ہے جو کہ کمپلیٹ روٹ انوارمنٹ آپ لوگ کو پروائیٹ کرے گا سو یہاں پہ میں روٹ چکر پہ کی طرف جاؤں گا اور روٹ چکر پہ جا کے میں آپ لوگ دکھاتا ہوں کہ میرا جو ڈیوائس ہے وہ روٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دکھ سکتے کہ سوپر یوزر کا جو اپ ہے وہ بھی انسٹال ہو چکا ہے آپ لوگ یہاں پہ چک آؤٹ کر سکتے کہ سوپر یوزر کا جو اپلیکیشن ہے وہاں اٹومیٹکلی اسٹال ہو چکا ہے اسے پہلے میں روٹ چکر پہ کلک کروں گا اور روٹ چکر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم چیک پہ کلک کریں گے سو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس روٹ پرمیشن آ جائے گا سو جسے ہم رمیمبر چوائس فوریور کر دیتے ہیں یہاں سے اللہ کرتے ہیں آپ لوگ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا کہا ہے کہ آپ لوگ شاہر اپس ایک اپس ایک اپس اپ سکسسی فلی اروٹید اور انڈوائید ویڈن 5.1 لولیپوپ او میرا دیوائیسا ہے گا روٹ ہو چکا ہے میرا جو ڈیوائیس کے اندر ڈیوائیس کے اندر ڈیوائیس کے اندر ڈیوائیس کے اندر اپس اپ وہ روٹ ہو چکا ہے اند یہ کافی اپورٹنٹ ہے پہ اگر سوپریجوزر میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کہ میرے پاس شاہم پر پرمیشن بھی آ چکی ہے اس کے بات آپ لوگ کے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہت اور بھی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ہی سی ویڈیو میں شیئر کروں گا سو اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا جو فیدرلی گائیڈ ہے وہ آپ لوگ شیئر کر دیتا ہوں اور یہ آپ لوگ سٹل دیکھ سکتے کہ میرا جو دیوائیس ہے وہ نوٹ روٹ ہو چک ہے سوری سو اسے منیمائز کرتے ہیں اور منیمائز کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو اوریجنل ڈیوائیس دکھاتا ہوں کہ وہ نوٹ روٹڈ ہے اس کا ایک ریزن ہے ویموز آپ کو یوز کرنے کا جب اپنے ڈیوائیس کو آپ روٹ کرتے ہیں سمپلی کسی بھی انڈرویڈ فرسٹ اف آل کسی بھی ڈیوائیس کو روٹ کرنا سمپل نہیں ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے مشکل ہے ہر ڈیوائیس کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے اس کو روٹ کرنا بہت ہی ٹاف ہے بٹ اگر آپ کسی طریقے سے اپنے ڈیوائیس کو روٹ کر بھی لیتے ہیں تو آپ کی بارنٹی وائیڈ ہو جاتی ہے آپ اگر آپ کے ڈیوائیس میں کس طرح کا ایرر آجاتا ہے تو آپ اپنے ڈیوائیس کو ریکلیم کمپنی سے نہیں کروا سکتے ہیں بٹ اگر آپ اپنے ڈیوائیس میں اس طرح کا ویموز اپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے موبائل کے اندر آپ کو روٹ انوائرمنٹ بھی پروائیڈ ہوتا ہے آپ روٹ پرمیشنز بھی یوز کر سکتے ہیں سارا کا سارا اور کسی طرح کے اپ آپ لوگ اس میں یوز کریں پب جی فورنائٹ کسی طرح کے اپ وہ کریشنگ کا کوئی مسئلہ نہیں کرے گا اس میں آپ ان میں انلیمیٹیٹ لی کچھ بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگ اسی ویڈیو میں ایک پارٹ بھی اس کا دکھاؤں گا سو آپ کی بارنٹی بھی وائیڈ نہیں ہوگی سو اوورال اس کا بہت زیادہ پروفیٹ آپ لوگ کے لیے سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرے موبائل کا جو انڈرویڈ ورین ہے وہ نوٹ روٹ ہے بات اس کے اندر جو ویموز اپ ہے وہ روٹ ہو چکا ہے سو یہاں پہ ہم سمپلی پب جی یہاں سے انسٹال کریں گے سو یہ کافی پپولر اپ ہے اس لیے اس کا چھوٹا سا پارٹ میں آپ لوگ سا شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں اس میں کسی طرح کے اپ کو بھی آپ اس میں پریمیم فیچرز کو یوز کر سکتے ہو اس میں کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہو جو کہ آپ نورملی نورٹ روٹے ڈوائس میں نہیں کر سکتے سو یہاں سمپلی سمپلی آپ پلے سٹور سے بھی پب جی کو انسٹال کر سکتے ہیں بات اس کے علاوہ ایک اور فیچر بھی یہاں پہ کیون ہے اگر آپ اس پر file transferر میں جاتے ہیں transportation میں اسے یہاں پہ import پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی mobile میں جو original applications ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو جانا ہے کسی بھی اپ کو آپ لوگوں نے klik کرنا ہے کلک کرنے کلک کرتا ہی آپ کی جو importing ہے آپ لوگوں نے import پہ کلک کرنا ہے and importing آپ لوگ کو سٹارٹ ہو جائے گی مطلب آپ کی original android سے جو بھی اپلکیشن آپ کو دوبارہ again انسٹال کرنے کی ضرورت ہی نہیں play store سے آپ لوگوں نے simply وہاں سے drag کر دینا ہے سمپلی وہاں پہ کلک کریں گے سو ایمپورد ہو جائے گا ایون اس کے OBB فائلز بھی انسٹالل ہو جائیں گی یہاں پہ کاپی ہو جائیں گی سو یہ سمپلی پورے اپ کو انسٹالل وہاں سے کاپی کرے گا اندن اس کی انسٹاللیشن بھی آتومیٹک کل کر دے گا سو یہاں سے میں نے پب جی کو ایمپورد کر دیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میرے پاس پب جی ایک سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ انسٹالل ہو چکا ہے یہاں پہ سو یہاں پہ پب جی ہمارے پاس انسٹالل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم پب جی کو اپن کریں گے اور اس میں تھوڑی سی چھیڑ خانی کریں گے سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس کا میں نے ہیک پارٹ نہیں بتایا بات وہ آپ لوگ کو دکھانا بھی نہیں ہے بکہ میں نے آپ لوگ کو مس گائیڈ نہیں کرنا بات ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو میں آپ لوگ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس روٹ انوائرمنٹ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سو یہاں سمپلی ہم گیم کو آن کریں گے اور اس کے لئے یہاں پہ آپ میرے پاس ایچ ڈی آر گریفکس ہیں اس میں آویلیبل ہیں جو کہ میں یوز کرا رہا ہوں اور یہاں پہ سمپلی ہم لوبی میں جائیں گے اور لوبی میں ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا جوگار اپلائے کریں گے سو ہوفلی آپ لوگوں میں سے زیادہ دوستوں کو اس کا پتہ ہوگا بات یہاں سے ہم سمپلی اس گیم گارڈین کے اپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ منیو پہ کلک کریں گے منیو پہ کلک کرنے کے بعد چھوٹا سا اس پہ اپلائے کر دیتے ہیں جو گار تو یہاں پہ میرے پاس جیسے ہی دان ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے میجک دکھنا ہے کہ میجک کیا ہوتا ہے میرے پاس سو یہاں پہ آپ لوگ دکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس میجک اپلائے ہو چکا ہے جو کہ پپ جی میں بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل تھا جو آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ کچھ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی بھی گیم میں کسی بھی اپلیکیشن میں یہ پپ جی کے لحاظ سے نہیں ہے آپ کسی بھی گیم کسی بھی آپ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں سو ہفیلی آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی میں ضرور چیک کروں گا کہ کتنے لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے سو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگیں اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ پپ جی کے لحاظ سے کون کونسی ویڈیوز آپ لوگ کو چاہیے سکرپٹنگ وغیرہ کچھ بھی میں ایک اور اس پر چینل بنا کے اس میں سارا کچھ آپ لوگ سے شیئر کرنا سٹارٹ کر دوں گا بات مجھے آپ لوگ کا اس ویڈیو پہ کافی اچھا ریسوانس چاہیے سو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر میرے ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اسی طرح کے اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اور تینکیو سو مچ کہ آپ لوگ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ بابائی تینکیو سو مچ واجنگ ٹیک کیر موسیقی